بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے کرونا پرابلم کی وجہ سے ایک یونیورسل ہائی سکول نے آن لائن لیکچرز کا جو انتظام کیا ہے اس حوالے سے میں میں سنیلا آپ کی اور دو ٹیچر کلاس سیکس آج آپ کو سبق نمبر سات یوم دفاع کے آخری جو دو ہمارے پیراگراف رہ گئے تھے وہ پڑھاؤں گی بیٹا آج میرا لیکچر نمبر چار ہے لیکچر نمبر تین میں ہم نے سبق نمبر سات یوم دفاع کا پیراگراف نمبر پانچ پڑھا تھا اور ہوم ورک میں آپ نے اسی پیراگراف میں سے مشکل الفاظ کے معنی اپنی نیٹ کاپی میں لکھنے تھے لیکچر نمبر چار کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم ہوم ورک کو ٹیلی کر لیں یہ ہے ہمارا ہوم ورک پیراگراف نمبر ہے پانچ سبق ہے ہمارا یوم دفاع الفاظ معنی ہے پہلا لفظ ہے حیرت انگیز اس کا معنی میں نے آپ کو لکھایا تھا حیران کرنے والا بے اختیار اس کا معنی ہے بے ساختہ داد دینا معنی ہے تعریف کرنا ناظرین اس کا معنی ہے دیکھنے والے جوش سے اس کا معنی ہے خوشی سے دادے تحسین دینا معنی ہے شاباش دینا لفظ آخری ہمارا سہر انگیز اور اس کا معنی ہے جادو کا اثر پیدا کرنے والا اب ہم لیکچر نمبر چار کی طرف آتے ہیں آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر پینتیس کھولیے یہاں پر ہے ہمارے پاس سبق نمبر سات یوم دفاع اس کا ہے پیراگراف نمبر چھے پہلے میں اس کی ریڈنگ کر لیتی ہوں ایک جوان نے تو اپنی طاقت کا ایسا سکہ بٹھایا کہ بہت دیر تک داد ملتی رہی اس نے دو جیپوں کو اس طرح روک کر دکھایا کہ دونوں کے موں مخالف سمت میں تھے جوان نے ایک جیپ کے ساتھ اپنی کمر لگائی اور دوسری کی پشت پر اپنے دونوں پاؤں ٹکا دیئے سیٹی بجی اور دونوں ڈرائیوروں نے ایک ساتھ اپنی جیپیں پیچھے دھکیلنی شروع کر دی مگر مجال ہے جو اس جوان کے پاؤں میں ذرا بھی خم آیا ہو دونوں جیپیں اپنی جگہ کھڑی پیئے گھوماتی رہیں مگر جوان کے جسم میں خم نہ لاسکیں نیکس پیچ پہ ہمارا پریگراف نمبر ساتھ سب سے آخر میں فوجی اسلحے کی نمائش کی گئی خدا کے فضل سے ہم نے اپنے دفاع کے لیے بابر غوری غزنوی بدر اور حتف مزائل بنا رکھے ہیں ہمیں بجا طور پر اپنی بہادر افواج پر فخر ہے اگر دشمن نے کبھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھا تو اسے نیستو نابود کر دیا جائے گا ہم کھانے پینے کا سمان ساتھ لے گئی تھی لیکن ہم میں سے بہت سی لڑکیاں کھانا کھانا ہی بھول گئیں سچی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی چیز ہے بتانے کی نہیں آپ بھی اس قریب کو دیکھنے ضرور جائے یوم دفاع ہر سال 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا پاکستان کی بہادر فوج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہندوستانی فوج کے چھکے چھڑا دیئے یہ جنگ سترہ روز جاری رہی آخر ہندوستان نے اقوام متحدہ میں گڑ گڑا کر جنگ بندی کی درخواست پیش کی اب پاکستانی ہر سال اس کارنامے کی یاد میں یوم دفاع مناتے ہیں بیٹا یہ تو تھا اس حبہ کا مختصر سا تعرف اب میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی لکھواتی ہوں اب اپنی پینسل ہاتھ میں پکڑیں اور مشکل الفاظ کو انڈر لائن کرتے ہوئے ان کے معنی جو ہیں وہ نوٹ کر لیجئے پہلے پیراگراف نمبر 6 کے جو ہیں معنی ہم لکھیں گے ایک جوان بیٹا جوان جو ہے یہاں پر اسم نکرا ہے اسم نکرا جو ہے کسی عام شخص چیز یہ جگہ کے نام کو کہتے ہیں نہیں جو ہے وہ حرف ہے اور آپ جانتے ہیں حرف نہ تو اسم ہوتا ہے نہ فیل یہ کے لئے خود کچھ معنی نہیں دیتا بلکہ اسم اور فیل کو آپس میں ملاتا ہے تو اپنی طاقت کا طاقت جو ہے یہ اسم صفت ہے اور اسم صفت وہ اسم ہے جس میں کسی شخص یا چیز کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے کا ایسا سکہ بٹھایا سکہ بٹھانا اس کا معنی لکھئے روپ قائم کرنا کہ بہت دیر تک داد ملتی رہی داد ملنا انڈرلائن کیجئے معنی ہے شاباش ملنا اس نے دو جیپوں کو اس طرح روکر دکھایا کو جو ہے حرف ہے کہ دونوں کے مو مخالف سمت میں تھے مخالف سمت انڈرلائن کیجئے معنی لکھئے ایک دوسرے کی الٹی طرف جوان نے جو ہے وہ حرف ہے ایک جیپ کے ساتھ اپنی کمر لگائی اور دوسری کی پشت پر پشت کا معنی لکھئے پشت کنڈرلائن بھی کر لیں اس کا معنی ہے کمر پیچھے بیک یا کمر اپنے دونوں پاؤں ٹکا دیئے ٹکا دیئے کنڈرلائن کریں اس کا معنی ہے رکھ دیئے سیٹی بجی اور دونوں ڈرائیوروں نے ایک ساتھ اپنی جیپیں پیچھے دھکیل نہیں شروع کر دیں مگر مجال ہے جو اس جوان کے پاؤں میں ذرا بھی خم آیا ہو خم آنا انڈرلائن کریں اس کا معنی لکھئے مڑنا دونوں جیپیں اپنی جگہ کھڑی پیئے گھماتی رہیں پیئے گھمانا فیل ہے فیل جملے میں کام کو کہا جاتا ہے کام کرنے کو مگر جوان کے جسم میں خم نہ لاسکیں سب سے آخر میں فوجی اسلحے کی نمائش کی گئی سی جو ہے ہمارا حرف ہے اور اسلحہ یہ جو ہے یہ اسمالہ ہے اسمالہ جو ہے وہ جو ہے کسی اوزار یا ہتھیار کو ظاہر کرتا ہے خدا کے اسلحے کی نمائش کی گئی خدا کے فضل فضل کو انڈرلائن کریں اس کا معنی لکھئے مہربانی سے ہم نے نے جو ہے وہ حرف ہے اپنے دفاع کے لیے بابر غوری غزنوی بدر اور ہتف میزائل بنا رکھے ہیں بیٹا یہ جو ہے جتنے بھی میں نے میزائلوں کے نام لیے یہ سب اسم مارفہ ہیں اور میزائل جو ہے یہ اسمالہ ہے ہمیں بجا طور پر بجا طور کو انڈرلائن کیجئے اور اس کا معنی لکھئے مکمل طور پر اپنی بہادور افواج پر فخر ہے افواج جو ہے یہ فوج کی جمع ہے اگر دشمن نے کبھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھا میلی آنکھ سے دیکھنا یہ جو لفظ ہے یہ مہاورہ ہے اور اس کا معنی ہے بوری نگاہ ڈالنا تو اسے نیستو نابود کر دیا جائے گا لفظ نیستو نابود کو انڈرلائن کیجئے اور اس کا معنی لکھیں تباہ و برباد کرنا ہم کھانے پینے کا سمان ساتھ لے گئی تھی کاجو ہے یہ حرف ہے لیکن ہم میں سے بہت سی لڑکیاں کھانا کھانا ہی بھول گئیں سچی بات ہو یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی چیز ہے بتانے کی نہیں آپ بھی اس سکریب کو دیکھنے کے لیے ضرور جائیں پیٹا سبق کے ان پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ مختلف فوجی جوانوں نے اپنی طاقت کے مظاہرے کیے ایک جوان نے اپنے پاؤں اور کمر سے مخالف سنت میں موجود دو جیپوں کو روک کر دکھایا اور اس کے پاؤں میں ذرا سا خم نہیں آیا خدا کے فضل سے ہم نے اپنے دفاع کے لیے بابر غوری غزنوی بدر اور ہتف مزائل بنائے ہیں ہمیں اپنی بہادر فوج پر فخر ہے اگر دشمن نے ہمارے وطن کو میلی آنکھ سے دیکھا تو اسے نیستو نابود کر دیا جائے گا یہ تھا ہمارا لیکچہ نمبر چار ہوم وقت میں بٹا آپ نے سبق نمبر سات یوم دفاع کے آخری دو پیراگراف جو آج ہم نے پڑھے اس میں سے مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں یہ اپنی نیٹ کوپی میں لکھنے ہیں اور ساست انہیں یاد بھی کرنا ہے لیکچہ نمبر پانچ میں ہم سبق نمبر سات یوم دفاع کے مشکل سوالات کریں گے تب تک بٹا اپنا بہت سا خیال جو ہے وہ رکھئے گا اللہ حافظ